موسیقی جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر میں اید الفطر کی تیاریاں آج سے مارکیٹیں دس بجے تک کھلی رہیں گی سرائی کی عوام پر شاپنگ کا جنون سوار خواتین بچے بڑے سبھی شاپنگ میں مصروف مارکیٹوں میں بے پناہ رش شہری شاپنگ کے خاطر کورونا کا خوف بھلا بیٹھے کورونا سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر مسلسل نظر انتاز رات دس بجے تک مارکیٹس کھولنے کا حکومتی پیسہ خوش آئین کرا چیمبر آف سمال ٹریڈرز کا کاروباری درینہ مطالبہ پورا ہونے پر خوشی سے نحال کہتے ہیں زیادہ تر دکاریں کھلنے سے مارکیٹس میں رش کم ہوگا عید کے رنگ اپنوں کے سنگ جنوبی پنجاب بھر میں پردیسوں کی ابائی علاقوں میں واپسی مولتان کے ڈیرہ اڈا اور جنرل بسٹینڈ پر شہریوں کا حجوم ٹرانسپورٹرز کی جانب سے حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کروایا جانے لگا مسافروں کے لیے ماسک کا استعمال اور ہاتھ بھی سینیٹائز کرنا لازمی قرار رحیم بیا خان میں ٹرانسپورٹ تو دستیاب مگر سواریاں نہ پیر سواریوں کی عدم دستیابی نے ٹرانسپورٹ کے لیے مشکلات پیدا کر دی ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ گھنٹوں انتظار کے بعد بھی گاڑی پوری نہ ہونے پر ٹائم منصوب کر دیا جاتا ہے سواریاں آئیں گی تو گاڑی منزل پر جا سکے گی حکومتی علانات کے باوجود ٹرانسپورٹرز سڑکوں پر گاڑیاں نہ لا سکے بہاول پر میں لوکل روٹ کی گاڑیاں لاری اڈے میں موجود بڑے روٹ پر چلنے والی گاڑیاں اڈوں پر نہ لائی جا سکی بڑے روٹ پر چلنے والی گاڑیوں کے مالکان نے اخراجات پوری نہ ہونے پر گاڑیاں سڑکوں پر لانے سے انکار کر دیا سادق آباد میں ٹرڈی دل کا تیار فصلوں پر حملہ کئی دیہات متاثر ماہی چوک کچھا رازی نواس آباد گھونگ اور دیگر علاقوں میں ٹرڈی دل حملہ آور کسان اپنی مددات کے تحت روایتی طریقوں سے ٹرڈی دل بھگانے میں مصروف ظلائی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا لائیہ میں ٹرڈی دل کے فصلوں پر حملے محکمہ زرات نے ٹرڈی دل کو تلف کرنے کے لیے آپریشن تیز کر دیا سینکڑو ایکر رکھوے پر سپری محکمہ زرات نے بڑی تعداد میں ٹرڈی دل کو تلف کر دیا ٹرڈی دل کے جھنڈ جتوئی کے علاقے رامپور پہنچ گئے ٹرڈی دل سے بڑے پیوانے پر فصلوں کو نقصان کا خدشہ ٹرڈی دل کو بھگانے کے لیے کسان اپنی مدد آپ کے تحت کوشاں حکومت سے ٹرڈی دل کے خلاف محصر اقدامات کرنے کا مطالبہ میاں والی میں گندم خریداری کا حدف ستر فیصد مکمل پانچ لاکھ بوری گندم خرید لی گئی آنے والے دنوں میں سو فیصد حدف مکمل کر لیں گے ڈیپیٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا نے محکمہ قوراق کی عید کی چھٹیوں پر پابندی لگا دی متعلقہ حکام کو عید پر خریداری مراکس کا دھورہ کرنے کی ہدایت عوام خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی کرونا سے بچائیں وزیر علا پنجاب کی ملتان کی عراقین اسمبلی سے ایسو فیصد پر عمل کروانے کی ہدایت ملاقات میں صوبائی وزیر طاوانائی ڈاکٹر اکتر ملک میاں عبداللہ تارکرائی واسیم خان بادوزائی ملک سلیم لابر ملک واصف راہ اور قاسم گنگا سمیت دیگر کی شرکت اید الفطر پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں ڈیپیٹی کمیشنر ملتان عمر خرطے کے واسع احکامات بازاروں خود پاتھوں اور تنگ جگہوں پر نماز عید کے دائیگی کی ممانعت زلیہ سران کو ایسو فیصد پر سختی سے عمل درامت کروانے کی ہدایت جمعت الویدہ عظمت و رحمت قادین جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کی مساجد میں ایسو فیصد کے تحت ارسامات جنوبی پنجاب بھر میں مزارات پر اکیدت مندوں کے جانب سے حاضری عظیم صوفی بزرگ خواجہ غلام فرید کروڑ کے دربار پر جمعت الویدہ کے موقع پر سینکرو زائرین کی آمد ولی اہد دربار خواجہ راول مہین قریجہ نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی ادھر دربار سخی سرور کو زاہرین کے لیے کھول دیا گیا رمضان المبارک کی برکتیں بہاول وکٹیوریا اسپطال میں کام کرنے وارا عملات صفائی اسلام کی حقانیت پر یقین لے آیا دو ہندو خاندانوں نے مشترکہ طور پر اسلام قبول کر کے نئے اسلامی نام بھی رکھ لئے دونوں خاندانوں نے جامعہ مسجد انوار الاسلام میں کاری عبدالرزا کے ہاتھ و اسلام قبول کیا شہر اولیہ کے پارکس مزید ہوں گے سر سبز و شاداب پی ایچے نے تین پارکوں کی بحالی کے منصوبے کا اعلان کر دیا سلاہ الدین ڈوگر پارک دھوبی گھار پارک گلگرس کالونی اور رحمت کالونی پارکس کی بحالی پر ایک کروڑ سے زیاد رقم خرچ کی جائے گی علی پور کے باسیوں کا دیرینہ مطالبہ ہوگا پورا ہیڈ پنچنت پل رما سال پندرہ جولائی کو ہیوی ٹرافک کے لیے کھولنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے دوہرہ علی پور میں پل کی مرمت کے فوری احکامات کیے ہیڈ پنچنت پل جنوری دوہزار اکیس کو مکمل ہونا تھا خانہ وال لنک نہر میں گاڑی گرنے اور گیارہ افراد کے جان بھاک ہونے کا معاملہ حادثہ ڈیکیٹی مزہمت کی بناہ پر پیش آیا پولیس نے معزمان کا سراخ لگا لیا ڈاکو نے وین کو روکنے کی کوشش کی مہاولپور میں سابق صدر چیمبر اف کامبر شیخ خباس پر زیادتی کا مقدمہ درج ہونے کا معاملہ شیخ خباس نے اس مانامی خاتم کی جانب سے لگا گئے تمام طرح الزامات کی تردید کر دی کہا مال بٹوڑنے کے بہانے جھوٹی اف آئی آر درج کروائے گئی آلہ حکام نوٹس دے کر تحقیقات کروائیں مولتان پولیس کی جالی جوس بنانے والوں کے خلاف کارروائی فضل موڈل میں جوس بنانے کی جالی فیکٹری پکڑ لی گئی سینکل جالی بوتلیں اور کارٹن برامد موزن گرفتار جالی فیکٹری آیان پورز فریش جوس فروڈز اور ڈی فروڈز کے نام سے بوتلیں تیار کر رہی تھی ڈی جی خان میں چور بے لگام ادر فطر سے پہلے ہی موٹسائیکل چوروں کی عیدی موہم شروع پیر قطال مور مسجد میں آئے نمازی کی موٹسائیکل لے اڑے تھانا بی ڈیویشن پولیس بے بس موٹسائیکل کے مالک عبدالجلال نے پولیس کو چوری کی درخواست لے دی نوابوں کے شہر میں سٹی پولیس کی جرائے پیشان آثر کے خلاف کارروائی آج چالیس ملزمان گرفتار بھاری مقدار میں منشیات برامت مقدمات درج کر لیا گئے ادھر ملتان میں عبدان میں زمانہ منشیات فروش عرفان گرفتار شراب برامت مقدمہ درج کر لیا گیا ملتان پولیس مارٹ لوگ داؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متحرک پولیس کے چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف اراقوں میں چھاپے دکانے کھولنے اور ڈبل سواری کے اعزام میں چونتیس افراد کو دھر لیا مقدمات درج ملتان پولیس کی جالی جوس بنانے والوں کے خلاف کارروائی فضل موڈل میں جوس بنانے کی جالی فیکٹری پکڑ لی گئی سینکل جالی بوتلیں اور کارٹن برامت موزم گرفتار جالی فیکٹری آیان پورز فریش جوس پورز اور ڈی پورز کے نام سے بوتلیں تیار کر رہی تھی ڈی جی خان میں چور بے لگام ادھر فطر سے پہلے ہی موٹسائیکل چوروں کی ایدی موہم شروع پیر قتال مور مسجد میں آئے نمازی کی موٹسائیکل لے اڑے تھانا بی ڈیویشن پولیس بے بس موٹسائیکل کے مالک عبدالجلال نے پولیس کو چوری کی درخواست لے دی نوابوں کے شہر میں سیٹی پولیس کی جرائے پیشان آثر کے خلاف کارروائیہ چالیس موزمان گرفتار بھاری مقدار میں منشیات برامت مقدمات درج کر لیا گئے ادھر مولتان میں ودنامہ زمانہ منشیات فروش عرفان گرفتار شراب برامت مقدمہ درج کر لیا گیا مولتان پولیس مارٹ لوگ داؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف متحرک پولیس کے چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف اراقوں میں چھاپے دکانے کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں چونتیس افراد کو دھر لیا مقدمات درج مہاری گھڑا موڑ میں مزرع سہت کھانا کھانے سے تین افراد کی حالت غیر طبیعت خراب ہونے پر تین افراد کو ڈی ایچ کیو اسپتال امرجنسی منتقل کر دیا گیا مولتان پولیس کی شہدہ کے لیے عید موہیم سی پیو مولتان نے پولیس شہدہ کے اہل خانہ میں راشن اور عیدی تقسیم کی تمام فیملیز میں تحائف اور دیگر اشیاء ان کے گھروں میں جا کر دی گئی ادھر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو خانے وال کی پولیس شہدہ کے گھر آمد شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور بچوں پر دست شفقت رکھا پاکستان میڈیکل اسوسیشن کی طبیعی حملے کو ہیلتھ ریس کلانس دینے کے لیے کابشیں مولتان کے سرکاری اسپتالوں کے حملے کو ہیلتھ ریس کلانس دیا جائے ایم ایس چیلڈن کامپلیکس نے سیکیٹری ہیلتھ کو مراسلہ لکھ دیا ایف بی آر نے سیلز ٹیکس کی پیمنٹ جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی کر دی آخری تاریخ 29 مئے مقرر سیلز ٹیکس اور پیڈل ایکسائز کی ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ 30 مئے تک بڑھا دی گئی مشکل گھڑی میں موسیقین کی امداد کیلئے پیپلز پارٹی میدان میں آگئی رہین بیا خان میں پی پی رہنما میامر شہباس کی جانب سے رکشہ ڈرائیورز ریڈی بان سمیت موسیق افراد میں راشن تقسیم ادھر موسیقین میں الخدمت فانڈیشن کی جانب سے 300 موسیق خاندانوں میں راشن اور عید کے تقسیم کیا گئے دیرہ غازق خان میں مدرسہ عمر بن عبدالعزیز میں 9 سالہ بچے نے قرآن حفظ کر لیا حافظ محمد یاسر نے 6 ماہ 10 دن میں حفظ القرآن مکمل کرنے کی صحادت حاصل کی حافظ محمد یاسر کے حفظ پر اسادسہ اور رشتہ دار خوش مولتان پولیس نے امانداری کی بہترین مثال قائم کر دی سیکیورٹی کانسٹیبل محمد شفیق نے سرک سے ملنے والا پرس نقضی سمیت اصل مالک کے حوالے کر دیا پرس میں 18 ہزار روپے شناختی کارڈ اور ضروری کاغذات موجود تھے اور یوم القدس کے موقع پر جنبی پنجاب بھر میں اجتماع تیرہ غازق خان پونسا شریف سمی دیگر شہروں میں جلسے اور اجتماع فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی